ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے چارٹ والز آپ نے بہت طرح کی چارٹ کھائی ہوں گی مگر یہ ایک بہت ہی مختلف قسم کی چارٹ ہے جو اندر سے بہت ٹیسٹی اور باہر سے بہت ہی گریسپی ہے اسے دو طرح کی چٹنیوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس چارٹ کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس کو نوٹ ڈاؤں کر لیجئے ٹیسٹی چارٹ والز بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پیالی بھونڈیاں لیں اب اس میں دو کپ نیم گرم پانی شامل کریں اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو بھگو کر رکھ دیں بونڈیوں کو بھگوتے وقت ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں تاکہ بونڈیاں اچھی طرح سے نرم ہو جائیں پندرہ منٹ کے بعد بونڈیاں نرم ہو چکی ہیں بونڈیوں کو بہت زیادہ نرم نہیں کرنا ورنہ چارٹ بال بناتے وقت بونڈیاں اندر سے ٹوٹ جائیں گی اب ایک پیالی میں دو چمچ انگلی لیں اس میں تین سے چار چمچ پانی شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھگو دیں املی کو دس منٹ بھگونے کے بعد اس کی گھٹلیاں لیدہ کر لیں اور ایک گاڑا سا املی کا گودہ تیار کر لیں چارٹ بال کا مکسٹر تیار کرنے کے لیے بڑا سا باؤل لیں اس میں بھیگی فی بونڈیاں شامل کریں اب ایک پیالی اوبلے ہوئے آلو باریک کٹے ہوئے شامل کر لیں اور ایک پیالی اوبلے ہوئے سفید چنیں شامل کر لیں ایک درمیانے سائز کی پیاس ایک ٹیماتر اور دو ہری مرچوں کو باریک باریک کٹ کر چارٹ میں شامل کر لیں اب املی کا گودہ شامل کریں اب اس میں مسالہ جات شامل کریں گے اس میں شامل ہے ایک ٹی سپون نمک نمک آپ ہس بے ضرورت استعمال کریں ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ اور ایک ٹی سپون چارٹ مسالہ شامل ہے سپائس کو آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب چارٹ کو اچھی طرح سے مکس کریں جب چارٹ میں تمام مسالہ مکس ہو جائیں تو چارٹ بالز بنائیں چارٹ بالز بنانے کے لیے تھوڑی سی چارٹ اپنے ہاتھوں میں لیں اور انگلیوں کی مدد سے اسے آہستہ آہستہ پریس کیجئے اس بات کا حیال رکھیں کہ بہت زیادہ دبانا نہیں صرف چارٹ کو ہاتھوں میں بال کی شیپ میں گول گول گھوماتے رہیں چارٹ بالز کو بناتے وقت اس بات کا بھی حیال رکھیں کہ نہ چارٹ بالز زیادہ بڑے ہوں اور نہ بہت چھوٹے ہوں ورنہ کوٹ کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے چارٹ کو بال کی شیپ دینے کے بعد اب اس کی کوٹنگ کی تیاری کر لیتے ہیں اس کی کوٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک پیالی میں آدھا کپ میدہ شامل کریں گے اب اس میں ایک چمچ چاول کا آٹا شامل کریں گے آدھا ٹی سپون نمک شامل کریں گے میدے اور چاول کی آٹے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں اور چارٹ بال کو کوٹ کرنے کے لیے ایک بیٹر تیار کر لیں پیٹر کو بہت پتلا مت کیجئے گا اب پہلے سے تیار چارٹ بال کو میدے میں کوٹ کریں گے میدہ کوٹ کرتے وقت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے گھوماتے جائیں تاکہ چارٹ بال کھولے نہیں اب چارٹ بال پر کرسپی کوٹ کرنے کے لیے ایک پلیٹ میں باریک سوائیوں کو کرش کر کے رکھ لیجئے اب چارٹ بال کو پہلے میدے کے بیٹر میں ٹپ کریں اب باریک سوائیوں سے کوٹ کریں سوائیوں کو کوٹ کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی سوائیاں بال کے اوپر ڈالتے جائیں اور اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں چارٹ بالز اب کوٹ ہو چکے ہیں اب اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے اب ایک کڑا ہی میں آئل کو درمیانی آج پر گرم کریں چارٹ بالز ڈالنے سے پہلے ایک سوائی کو ڈال کر چیک کر لیجئے اب گرم آئل میں چارٹ بالز کو آہستہ آہستہ شامل کیجئے اور چارٹ بالز کو گولڈن براغ ہونے تک فرائی کرتے رہیں جب ایک سائٹ گولڈن براغ ہو جائے تو اس کی سائٹ چینج کر دیجئے جب چارٹ بالز دونوں طرف سے گولڈن براغ ہو جائے تو انہیں آئل سے نکال لیجئے مزیدار اور کرسپی چارٹ بالز تیار ہیں کرسپی چارٹ بالز کو دہی کی چٹنی سے اور املی آلو بھارے کی چٹنی کے ساتھ سرپ کریں اگر آپ املی آلو بھارے کی چٹنی کی ریسپی دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر موجود ہے اور اس کا لینک پسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارٹ بالز بہت ہی کرسپی تیار ہوئے ہیں اور یہ اندر سے اتنے ہی مزیدار ہیں اگر کرسپی چارٹ بالز کی یہ مختلف ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھنکو stopped لگر lire ہم آی板 جو پہل Wer объکری و kasihہم تو چینل میزید